ان کی سزائے محبت جو ہے وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہی بڑا علمیہ ہے کہ آج ترہ ترہ کے مسائل کو جن کا کوئی سیرے سے وجود ہی نہیں ہے ان کو چھیڑا جا رہا ہے افرہ تفری پھیلائی جا رہی ہے امام ربانی نے آج کے ان نام نحاض والیوں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ علماء پارس کی طرح ہوتے ہیں کہ ان سے لگنے والی ہر چیز ہونا بن جاتی ہے لیکن وہ خود پکھر کا پکھر رہ جاتے ہیں اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے علماء حضرات کیران اعظام یعنی بندہ جس مکتبہ فکر میں بھی ہے جس بندہ شعبہ حیات سے مرسلک ہے ہر بندہ اپنی ذمہ گاری محسوس کرے اپنے فرض کو پہچانے اور محراب اور ممبر سے محبتوں کی صدایاں آنی چاہیے اہل بیعت رسول کا وسیلہ پیش ہونا چاہیے صحابہ اکرام کے مشن کا امین ہونا چاہیے جو صحابہ نے دبتے ہوئے سہرا میں اپنے لنگے بدروں کے ساتھ لیٹنا بسند کیا آج یا گاروں پر لیٹنا بسند کیا ان کے سامنے ایک ہی جذبہ محبت تھا وہ کیا تھا اس کا دیوان نہ ہوں اس کا مجھو ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منصوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے تھڑک مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا صحابہ اکرام کا اگر زادے سفر تھا تو مدینے والے کی محبت اور مدینے والے کی غلامی تھا ہم سے قسمت ہے صحابہ مزار کے شان کریمی یہ ہے کہ آپ خود بھی تحجد پبندی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے جب آخری ایزام آئے آپ جب بیمار ہوئے ایک دفعہ آپ کو بہت زیادہ بخار ہو گیا بوری دین نے ادھکی کی حضور آپ بیٹھ کر سمات پڑھ لیں آسانی جو موجود ہے لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر آپ کمزوری کے ساتھ نیچے بیٹھ جاتے بڑی عجیب کیسیت تھی آپ نے فرمایا کہ میری کمنہ یہ ہے جب میں اپنے مالی کی بارگاہ میں عبادت کروں اپنی ریاضت کا آپ کی خلوت کو بھی دیکھا ہے آپ کی جلوت کو بھی دیکھا ہے اور حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ مرشد کامل نے انہیں تحجد کی پابندی کی جب نصیت فرمائی تو وہ مرید خود بیان کرتے ہیں ان کے وصال کے بعد بھی این تحجد کے وقت ہمیں نید نہ آتی کوئی ایسی چیز آتی جب پھوچھے گھر والے کے وجہ کیا ہے تم سوتے کیوں نہیں ہو رات کے پچھلے پچھلے پہل پچھ جاتے ہو اس وقت وہ بتاتے ہیں کہ میں انہیں یہ بتاتا کہ ہمارا پیر جو ہے وہ آج ہمیں تحجد کے لیے اٹھانے کے لیے آ گیا ہے وہ ہمیں سونے نہیں دے گا وہ آپ دیکھئے ہمارے پیر کامل کا پیغام ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کا جو درس ہے کس طرح آصل انداز میں انہوں نے ہمیں دیا ہے اس لیے نماز کے ساتھ محبت کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت کریں قرآن مجید سے محبت کریں ارتربارِ عالیہ واسیہ قادریہ مصطفیٰ حڑپا شریف کا جو تبلیغی مشن ہے جو اسلائی پہلو ہے اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں بھی اپنائیں اپنے بچوں کو بھی اس بات کی نصیت کریں ارتربارِ عالیہ واسیہ قادریہ مصطفیٰ حڑپا شریف سے جتنے بھی منسلک پیر بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا مشن شریعتِ مصطفیٰ کی پاسداری کا ہے ہمارا مشن اس کے مصطفیٰ کے چراغ اور حسن کرنے ہیں اس لیے میں یہاں پر ایک بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ برادرِ محترم حضرت قبلہ صاحب زیادہ پیر سجد مونیر حمد شاہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ آپ بھی یہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرے نانا جان حضور قبلہ عالم مرشدِ قاند رحمت اللہ علیہ آپ مجھ سے زبرازی ہوا کرتے تھے جب آپ مہربانی فرماتے تھے تو مجھے بہت جانا دعائیں دیا کرتے تھے اور آج جو بھی مقام ہے اس میں میرے نانا جان کی بھی دعائیں شامل ہیں اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے پیرِ قامل کی بارگاہ سے محبتوں کی جنبوتی ہیں ان کو اپنے دامنِ مراد میں سمیٹے اپنا خاتمہ بن ایمان جو ہے اس کو اپنائے اور حضور سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توقع زیبتن کریں میں آپ تمام دوستوں کا بالخصوص تمام پیرانِ عزام کا سعداد کرام کا علماء کرام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے بعض پیر بھائی ایسے ہیں جو کئی دنوں سے یہاں پر موجود ہیں اللہ رب العزت ہم ساتھ کا یہاں پر آنا بیٹنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مخدومہِ کونین ملکہِ فرموسِ بری وارثِ چادرِ تطہیر حضرت سیدہ خاطمہ طیبہ طہرہ رضی اللہ عنہ آپ کی چادرِ تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے اور جو دو پیر بھائی جائز دلی مقصد اپنے دل میں لے کر آئے ہیں خالقِ کائلال پیرِ کامل کی آستانہ کے صدقہ سے سب کے جائز دلی مقصد پورے فرمائے ہم سب کو خاطمہ بن لیمان فرمائے ہم سب کو مدینے والے کی محبت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْقُرْحُمْ بِي